موسیقی آج دو شمبے بیس اپریل اور سال دو ہزار بیس ہے یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے اور میں ہوں ہمیرا بلوچ پیش خدمت ہے آج کی چند اہم خبروں کی سرخیاں کیچ اور آواران میں کابز پاکستانی فورسز کا آپریشن جاری کیچ سے تین افراد لا پتا جاؤں نے ہیلیکوپٹروں کی شیلنگ سیبی میں تیل اور گیس تلاش کرنے والی کم کے اہلکاروں پر حملے کی ذمہ داری پی ایل اے نے قبول کر لی بلوچستان میں کرونا وارث کی مریضوں کی تعداد 376 ہو گئی یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں آئیے نیوز بلٹن کے پہلے حصے میں بلوچستان سے متعلق خبریں سارین بلوچ سے سنتے ہیں کابز پاکستانی فوج کا آواران کے علاقے جہاؤ میں پچھلے تین دنوں سے فوجی آپریشن جاری ہے جہاں زمینی فوجی دستے جہاؤ سے متصل پہاڑی سلسلے سورگر میں بڑے پیمانے پر آپریشن میں مصروف ہیں جنہیں جنگی ہیلیکوپٹروں کی کمک حاصل ہے مقامی ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ اتوار کو چھے ہیلیکوپٹر مسلسل شیلنگ کرتے رہے ہیں جبکہ دو دن پہلے جہاؤ کے علاقے کوہڑوں سے بڑی تعداد میں فوجی دستے اور گریشہ سے تین ٹرکوں پر مشتمل فوجی کافلہ بھی سورگر کے پہاڑی سلسلے میں داخل ہوا ہے اس وقت بدترین آپریشن میں مصروف ہیں دوسری طرف کابز پاکستانی فوج نے کیچ کے علاقے بلیدہ اور بالگتر میں چھاپا مار کر مزید تین افراد کو حراست میں لینے کے بعد نامالو مقام منتقل کر دیا ہے پاکستانی فوج کے ہاتھ و حراست بعد لاپتہ ہونے والوں میں دو سگے بھائی رزاک اور کاکو ولد کمالو سکنے سلو بلیدہ اور آدم ولد سومار سکنے بالگتر لوب شامل ہیں بلوچ لیبریشن آرمی کی ترجمان جیند بلوچ نے سبی میں تیل اور گیس تلاش کرنے والی کمپنی کے اہلکاروں پر بم حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ سبی کے علاقے تلی میں کلگری سرمند کی مقام پر کیے جانے والے حملے میں کمپنی کا ایک اہلکار حلاق اور دو زخمی ہوئے جیند بلوچ نے مزید کہا ہے کہ بلوچستان میں جاری استحصالی پروجیکٹس اور بلوچ وسائل کی لوٹ مار میں شریک کمپنیوں پر ہماری حملے جاری رہیں گے نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی کے مرکزی ترجمان نے کہا ہے کہ آج بلوچ نیشنلزم کو بہت سے مشکلات کا سامنا ہے کیونکہ نامنہاد سیاسی پارٹیوں نے بلوچ نیشنلزم کو استعمال کرتے ہوئے بلوچ قوم کو دھوکہ دیا ان نامنہاد قوم پرستوں کے دور حکومت میں ایٹمی دھماکے سی پیک نو آبادیتی نظام فوجی آپریشنز فوجی چھاونیوں کا قیام اور ان کی وسط لاپتہ افراد اجتماعی قبرے جیسے واقعات رونما ہوئے تاریخ ان نامنہاد پارٹیوں کو معاف نہیں کرے گی جن کی وجہ سے بلوچ نیشنلزم جیسا خوبصورت نظریہ ان کے ناپاک ازائم میں استعمال ہوا انڈی پی ترجمان نے مزید کہا ہے کہ انڈی پی حقیقی بلوچ نیشنلزم کو زندہ رکھتے ہوئے اپنی پارٹی پالیسی خالصاً بلوچ قوم کے حق میں ترتیب دے گی کیونکہ ماضی کے بنائے ہوئے پالیسیوں کو اس جدید دور میں استعمال میں لانا بے وقوفی ہے اس لئے انڈی پی جدید سیاسی نظام کو مد نظر دیکھتے ہوئے بلوچ قومی سیاست میں موجودہ ضروریات کے بنیاد پر پارٹی پالیسی ترتیب دے گی جس میں بلوچ قوم کو سیاسی حوالے سے تربیت دینا تاریخی اور جغرافیائی حقائق اور علمی طور پر سرفیس پر لائے گی کوئٹا میں مشرقی بائی پاس کے قریب رشتے کے تنازے پر ایک نوجوان کو خنجروں کے وار سے ہلاک کیا گیا سبے قلیدر محمد کے علاقے میں نامعلوم افراد کے گاڑی پر فائرنگ سے ایک شخص ہلاک ہوا ہے فائرنگ کے وجہ پرانی دشمنی بتائی جاتی ہے پسنے میں زیرو پوائنٹ کے قریب گاڑی الٹھنے سے ایک شخص زخمی ہوا ہے جیک باباد میں تیز رفتار گاڑی الٹھنے سے ایک خاتون ہلاک جبکہ دو افراد زخمی ہوئے ہیں ڈھاڑر کے نزدیک روڈ حادثے میں دو افراد زخمی اور ایک شخص ہلاک ہوا ہے ڈیرہ مراد جمالی میں دو قبائل کے آپسی جھگڑے میں ایک شخص زخمی ہوا ہے نوطال میں بھی قبائلی جھگڑے میں ایک شخص زخمی ہونے کی اطلاع ہے جیک باباد میں ایک شخص نے پندہ لگا کر خودکشی کی ہے مستنگ میں روڈ حادثے میں سبی کے رہائشی ایک شخص ہلاک ہوا ہے سبی کے محلہ غریب آباد میں محمد آصف ولد امانولہ نامی شخص نے خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی ہے اور مڑا میں گاڑی الٹنے سے فورسز کا ایک اہلکار حلاق اور دو افراد زخمی ہوئے ہیں بلوچستان میں کرونا وائرس کے کیسز میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے بلوچستان میں مزید اکتالیس افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے جس کے بعد بلوچستان کے آٹھ متاثرہ اضلا میں مجموعی طور پر نوول کرونا وائرس کی کیسز کی تعداد 374 ہو گئی ہے کرونا وائرس سے متاثرہ دو مزید افراد کی صحتیابی کے بعد مقامی سطح پر مجموعی تعداد 144 ہو گئی ہے جبکہ 415 افراد کے ٹیسٹ کا ریزلٹ آنا باقی ہے محکمہ صحت بلوچستان کے مطابق بلوچستان میں اب تک 13451 افراد کی سکریننگ کی گئی جن میں 5485 مشتبہ افراد کی ٹیسٹ کیے گئے جن میں 4709 افراد کی ٹیسٹ منفی جبکہ 41 نئے کیسز کے ساتھ 374 افراد کی ریزلٹس مصبت آئے ہیں جن میں 227 کیسز ایکٹیو ہیں محکمہ صحت بلوچستان کے مطابق 144 متاثرہ افراد صحت یاب جبکہ 5 افراد جائن کی بازی ہار گئے ہیں ڈیرالہ یار میں کورونا وائرس کے مزید سات کیسز کی تصدیق کے بعد مریضوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 20 ہو گئی ہے متاثرہ میں ایک ہی خاندان کے پانچ افراد بھی شامل ہیں جن کے دو روز قبل کورونا وائرس ٹیسٹ کے ذریعے نمونے لے کر کوئٹا بھیجوائے گئے تھے تاہم سات افراد کے کورونا وائرس ٹیسٹ مصبت آنے کے بعد مریضوں کو شیخ زائد اسپتال کوئٹا منتقل کرنے کے لیے تیاریاں مکمل کر دی گئی ہے جبکہ مستنگ میں کورونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد چودہ ہو گئی ہے بلوچستان میں ایمیونائزیشن کمیٹی قائم کر دی گئی ہے کورونا وائرس کے صحتیاب مریضوں کے خون کا پلازمہ کے لیے ایمیونائزیشن کمیٹی کی منظوری کا نوٹفیکیشن جاری کر دی گئی ہے بولان میڈیکل یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر نیم شیخ کمیٹی کے سربراہ ہوں گے پانچ رکنی کمیٹی صحتیاب ہونے والے مریضوں کے پلازمہ کے استعمال کے حوالے سے کام کرے گی کٹ پتلے سپیکر بلوچستان اسمبلی قدوس بزنجو نے کہا ہے کہ کورونا کی وجہ سے پیدا ہونے والی صورتحال کے باعث بلوچستان اسمبلی کا خصوص اجلاس طلب کرنا ممکن نہیں واضح رہے کہ بلوچستان اسمبلی میں حضب اختلاف کی یہ رائے ہے کہ بلوچستان حکومت کورونا کی صورتحال سے بہتر انداز سے نمٹنے میں ناکام رہی ہے چنانچہ حضب اختلاف کی جانب سے بلوچستان اسمبلی کے اجلاس کی طلبی کے لیے تحریک جمع کروائی گئی تھی جسے رد کی گئی ہے نیشنل پارٹی کے مرکزی بیان میں کہا گیا ہے کہ کورونا کے تدارک اور تشخیصی عمل انتہائی ناکارہ ہے جبکہ شروع دن سے وفاقی حکومت اور بالخصوص صوبائی سیلیکٹیڈ حکومت کا کوئی مربوط میکنزم نہیں ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ صوبائی کابینہ بشمول وزیرالہ کے اس سنگین صورتحال میں لاپرواہی اور غیر سنجیدگی کی وجہ سے بلوچستان کی عوام کی مشکلات میں بدترین اضافہ ہو گیا ہے جبکہ وزیرالہ بلوچستان صرف اپنے صوبائی ترجمہ پر اکتفاہ کر رہے ہیں جو ہر روح صرف مریضوں کی عادت شمار اور جمع تفریق تک محدود ہے کھٹ پتلی وزیرالہ بلوچستان جام کمل خان نے کہا ہے کہ کوئٹہ شہر کی تعمیر اور ترکی کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے سڑکوں کی نکاسی آپ کی نظام اور فٹ پاتوں کی تعمیر کے لیے خطیر فنڈز مختص کے گئے ہیں ان منصوبوں کی تکمیل سے شہری اپنے شہر میں ایک مصبت اور خوشگوار تبدیلی میں حسوس کریں گے نواب اسلم خان رئیسانی نے کہا ہے کہ وزیرالہ بلوچستان جام کمل کہتے ہیں کہ بلوچستان پر مافیا کا قبضہ رہا ہے اگر اس بات کو مد نظر رکھ کر دیکھا جائے تو جام کمل خود ڈان نہیں مگر مافیا ضرور ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ بلوچستان عوامی پارٹی سیاسی جماعت نہیں بلوچستان کے کٹ پتلی وزیر تعلیم باہی کا خطرہ ہے ان کا کہنا تھا کہ لاکھوں کی تعداد میں کچھی نصیر آباد ڈویین سبی ڈویین میں ٹڈی دل کی افسائشی نسل ہوئی ہے یار محمد رند نے خبردار کیا ہے کہ اگر ٹڈی دل کی افسائشی نسل کو نہ روکا گیا تو آنے والے دنوں میں خوراک کا بہرام پیدا ہو سکتا ہے یہ تیسارن بلوچ اب علاقے اور عالمی خبریں خلیل وادلہ پیش کریں گے پاکستان بر میں کرونا وائرس کے مریضوں کی مجموعی تعداد سات ازار نو سو تیرانوے ہو گئی ہے جن میں ایک سو سرسٹ اپراد پوت ہو گئے ہیں پاکستان بر میں پانچ ازار نو سو سرسٹ اپراد مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں پاکستان میں سب سے زیادہ کیسز پنجاب میں ہیں جن کی کل تعداد تین ازار چیسو انچاس ہے محکمہ داکلہ سندھ نے کراچی سمیت سندھ بر میں ڈبل سواری پر مکمل پابندی آیت کر دی ہے پابندی کا اطلاق کواتین بچوں اور قانون ناپس کرنے والے اداروں کے الکاروں پر بھی ہوگا صدر پاکستان ڈاکٹر آر پلوی نے پاکستانی علماء کے ساتھ مشاورت کے بعد بیس نکاتی احتیاطی ادایات کا اعلان کر دیا ہے ان متفقہ تجاویز کے تحت پاکستان میں مساجد کولنے کی مشروط اجازت دی گئی ہے جن پر عمل کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے جمعیت علماء اسلام کے سربرا مولانا پزل رحمان نے کہا ہے کہ وہ رمضان میں عام نماز اور نماز تراوی گھر میں ہی پڑے گا ان کا مزید کہنا تھا کہ جس مسئلے پر حکومت کے ساتھ اتفاق رائے ہو جاتا ہے اس کا اترام کرنا چاہئے چمالی وزیرستان کے ایڈ کوارٹر میران شاہ کے علاقے بویا میں پاکستانی پورسس کے ایک چیک پوسٹ پر طالبان جنگجوہوں نے چھوٹے اور بڑے اتیاروں سے عملہ کیا ہے جس میں سیکورٹی پورسس کو جانی نقصان اٹھانا پڑا ہے عملے میں پاکستانی پورسس کا ایک ایلکار ہلاک اور تین ایلکار شدید زکمی ہوئے ہیں عملے کی ذمہ داری شدد پسند تنظیم عزبال اررار کے ترجمان ڈاکٹر عبدالعزیز یوسف زئی نے قبول کی ہے دوسری طرف چار صدہ میں پاکستانی کوپیا ایجنسی آئی ایس آئی کے ایک ایلکار کو شدد پسند انہیں اگوہ کر کے قتل کر دیا ہے اس قتل کی ذمہ داری بھی عزبال اررار کے ترجمان ڈاکٹر عبدالعزیز یوسف زئی نے قبول کی ہے باجوڑ ایجنسی کی تحصیل سیلار زئی میں ایک قومی رینما کو قتل کر دیا گیا ہے واقعہ سیلار زئی کے گاؤں تندوقے میں پیش آیا جہاں نامالو مسلح اپراد نے تاج والد رامدلی کان کو گولیاں مار کر ہلاک کیا انڈونیشیا کے صوبہ مغربی سماٹرہ میں ایک گیر قانونی سونے کے کان بیٹنے کے نتیجے میں نو کان کن ہلاک ہو گئے مقامی میڈیا کے مطابق صوبہ کے جنوبی علاقے سو لوک میں شدید بارشوں کی وجہ سے گیر قانونی سونے کے کان بیٹ گئی ہنگ کام پولیس نے جمہوریت کے عامی چودہ نامور قانون سازوں کارکنوں اور میڈیا ٹائکون کو گزشتہ سال اصلاح کے لیے کیے گئے گیر قانونی اعتجاج میں شرکت کرنے کے الزام میں گرپتار کر لیا چین کے نیم کد مقتر کتے میں یہ اعتجاج مظاہر مجرمان کی عوالگی سے متعلق موجزہ قانون کے کلاب کیے گئے تھے بارتی صحافی ارون دیتی رائے نے کہا ہے کہ دنیا نرندر موڈی کے مسلم کش اقدامات کو روکے ان کا کہنا تا کہ ملک بر میں کرونا وائرس پیلانے کا ذمہ دار تبلیغی جماعت کو ٹیرا کر ہندو وں کے جذبات کو اکسایا جارہ ہے جس سے مسلم کش پسادات کی راہ ہموار ہو رہی ہے کرونا وائرس سے دنیا بر میں مرنے والوں کی تعداد ایک لاکھ باسٹ ازار ہو گئی ہے جبکہ متاثرہ اپرات کی تعداد تیس لاکھ اکسٹ تک پہنچ گئی ہے برطانیہ میں علاقتوں کی تعداد سولہ آزار ساٹ تک پہنچ گئی ہے پرانس میں علاقتوں کی تعداد انیس آزار دو سو تیس اسپین میں بیس آزار چیس سو انتالیس اٹلی میں تیس آزار دو سو ستائیس ہو گئی سامنے آگئے ہیں دو کے آزمائش ایسے بندروں پر شروع کر دی گئی ہے جن کو کرونا وائرس کے نئے قسم سے متاثر کیا گیا تھا ابتدائی نتائج کے مطابق بیمار بندروں کو دو نے سہت ایتیاب کرنا شروع کر دیا ہے امریکہ کے ریاست ٹیکساز میں دپاتر اور تنصیبات کولنے کے حق میں اتجاجی ریلی نکالی گئی جس میں زیادہ تر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی شامل تھے ایران کی حکومت نے ملک میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں میں کمی کے بعد تیران میں کاروبار کو جذوی طور پر کولنے کی اجازت دے کے حوالے سے جھوٹی قبر پہلائے گا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین کو قبردار کیا ہے کہ اگر کرونا وائرس کو جان بوچ کر پہلائے گیا ہے تو چین کو اس کے نتائج کا سامنا ضرور کرنا پڑے گا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کا پہلاؤ اگر گلتی تھی تو گلتی گلتی ہوتی ہے مگر دانستہ پہلاؤ پر چین کو جواب دا ہونا ہوگا اسٹیلیا نے بھی چین میں کرونا وائرس کے پہلاؤ اور اس کی روکتام کے لیے کیے جانے والے عالمی ادارہ صحت کے اقدامات پر سوال اٹھاتے ہوئے آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے دوسری طرف وان کے انسٹی ٹیوب آپ وائرولوجی نے پہلی بار وزاعت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس میں کوئی صداقت نہیں کہ کرونا وائرس کو ان کی لیبارٹری میں تیار کیا گیا جبکہ عالمی ادارہ صحت بھی اس حوالے سے کہہ چکا ہے کہ کرونا وائرس کی لیبارٹری میں تیاری کے کوئی ثبوت نہیں ملے ہیں